بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹوڈینٹس پیج جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی جناب ہم آپ کو پتہ ہے کہ آئی ٹی آفیس پلس سکس منت کا کمپیٹر کا کورس ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے اس کے اندر لاسٹ ٹیم ہم نے جو لیکچر نمبر ایٹ کے اندر دنے پڑھایا تھا وہ جناب لی آؤٹ کے بارے پڑھایا تھا لی آؤٹ کے تین گروپ ہیں ایک ہے ہمارے سامنے پیج سیٹ اپ کا پیراغراف کا اور ارنیجمنٹ کا ہم نے یہ پیج سیٹ اپ جو ہے اچھی طرح پڑھ لیا تھا تو آج ہم پڑھیں گے اس سے آگے جی جناب لی آؤٹ کا دوسرا گروپ پہ ہمارے سامنے موجود ہے پیراغراف پیراغراف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیراغراف کا جو لیفٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ ہے یا بیفور ہے افتر ہے سپیسنگ آپ کی طرح دے سکتے ہیں لائک جیٹ میں نے یہاں پہ اس کو کیا سیلیکٹ اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس کا یہاں پہ سائیڈ دیکھیں یہ دیکھیں لیفٹ سے اس کو آگے کرتا جا رہا ہے تاکہ آپ پرینٹ کریں تو وہ کس رہا ہے رائٹ سے اگر میں کرتا ہوں بڑھاتا ہوں تو یہ دیکھیں پیچھے کرتا جا رہا ہے یعنی یہ آپ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں پیج کو جو ہے ایک سیکنس میں لے کے آرہا ہے اسی طرح آپ بیفور کے اندر جو ہے یہ آٹو ہے اور یہ آپ دیکھیں تو اوپر سے آپ کو نیچے جائے اور آفٹر کے اندر کیا ہوگا آپ جناب یہاں سے کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے موجود ہوتا جائے گا یعنی آپ اس کی سپیسنگ جو ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں کنٹرول دی کریں گے تو یہ جناب اپنی اریجنال حالت پر آ جائے گے جو پہلے موجود تھی شروع میں یہ مطلب سپیس کرنے کے لیے یہ ایڈینٹ ہوتے ہیں ایڈینٹ ہوتے ہیں ایڈینٹ ہوتے ہیں سپیسے لیفٹ اور رائٹ جبکہ سپیسنگ جو ہوتی ہے بیفور اور آفٹر ہو جائے اس کے بعد ہمارے سامنے ہے جناب یہ پوزیشن ہے ریپ تھرڈ گروپ ہے پوزیشن ہے ریپ ہے برینگ فارورڈ ہے بیک ہے سیلیکشن پین ہے اس کے بعد علائنمنٹ ہے تو اس گروپ کی اتنی خاص نیتنی اینائی ضرورت ہے بر آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ پوزیشن ریپ ٹیکسٹ اور اسی طرح ریپ ٹیکسٹ جو ہوتا ہے کہ جناب آپ ٹیکسٹ کے اندر اس کو ریپ کرتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے اتنی ایمپورٹر نہیں یہ اس کو آپ چھوڑ لیں نمبر نیکس ٹیب ہمارے پاس ریفرنس ریفرنس کے اندر کیا ہوتا ہے ریفرنس کے جتنی گروپ ہیں یہ جناب ٹیبل آف کنٹینٹس ہو گیا فوٹ نوٹ ہو گیا ریسرچ ہو گیا سائٹیشن بیبلیوگرافی کیپشن انڈیکس اور ٹیبل آف آرثارٹی تو یہ ہمارے سامنے سات گروپ ہیں پہلا گروپ ہے ٹیبل آف کنٹینٹس ٹیبل آف کنٹینٹس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں اگر آپ اخبار نئی کتاب لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا چیک کرتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹس پر اس کے اندر کیا چیز لکھی ہوئی ہے اس کے اندر جب آپ کلک کرتے ہیں تو ٹیبل آف کنٹینٹس بہنی کہ آپ ایک چیز کو خود کریئٹ کرنا چاہتے ہیں یا یہ آپ کے پاس مطلب ہے آٹومیٹک ٹیبل آف کنٹینٹس موجود ہے آپ یہاں سے کسٹم بھی بنا سکتے ہیں اپنی مرضی کا چود کر سکتے ہیں جیسے آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے اندر جناب ٹیبل آف کنٹینٹس کے اندر ہمارے سامنے یہاں پہ ہم اپلائی کرتے ہیں لیکن ہم یہ لگا رہتے ہیں تو یہ دیکھ کر ٹیبل آف کنٹینٹس ہمارے سامنے لگیا ٹیبل آف کنٹینٹس کے اندر ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ جناب ہمیں کون کو اگر ہم اس کی بجائے ہم یہ والا پہ دوسرا لگا رہتے ہیں یہ پہ یہ والا لگیا کسی بھی بک سے پہلے چپٹر کے ٹائٹل ٹائپس اپ چپٹر یا جو بھی آپ ڈیٹیل دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے سامنے ہے جناب ایڈ ٹیکسٹ ایڈ ٹیکسٹ کے اندر جو آپ نے ٹیبل اک کنٹینٹ دیا آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو شو ہی نہیں کرنا چاہتا تو آپ اس کو ختم کر دیں لیکن اگر آپ اس کو جہاں سے لیول ون لیول ٹو خیر یہ ہمارے سامنے جو ہے ٹیبل اک کنٹینٹ کے جو ہے آپ نے اس کے اندر آپ ٹیکسٹ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہے اپ ڈیٹ ٹیبل یہ سارے جیتنی بھی چیزیں موجود ہیں نے یاد رکھی کہ پہلے ہمیں ایک ٹیبل بنانا ہوگا ٹیبل بنانے کے بعد پھر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں خیر آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کتاب جب بھی رائٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کچھ ٹیبل اک کنٹینٹس بناتے ہیں ٹیبل بناتے ہیں اس کے اندر مزید ٹیبل کو ایڈ کرتے ہیں جو کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا گروپ پہ ہمارے سارے ریفرنس کا فوٹ نوٹ فوٹ کا مطلب ہوتا پاؤں فوٹ نوٹ یعنی کہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ کے آخر میں کوئی نوٹ لکھنا چاہتے ہیں لائک جاتے ہیں یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر جنہاں آپ انسٹ فوٹ نوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو سامنے آگیا یہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک لوگ یا انڈ پہ سائن کر دیتے ہیں اور اس کے بعد لکھ دیتے ہیں تو یہ ہم یہاں پہ کنٹرول دی کر رہے ہیں یہ دیکھیں دوبارہ کنٹرول تو یہ آپ کو سامنے آگیا اس کی شارٹ کٹ کی کی ہے Alt Ctrl Pless F Add a note that bottom of the page providing more information about something in your document یہاں پہ آپ جو ہے ایک فوٹ نوٹ لگا دیتے ہو کہ ایک چیز جو ہے یہ کتنی اہم ہے تو اگلے بندہ جب لیٹر کو دیکھتے ہیں تو وہ فوٹ نوٹ کو بھی لکھے گئے جہاں فوٹ نوٹ لگا ہوتا ہے بڑے امپورٹن ڈاکومنٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ Next note Next note کے جب آپ open کرتے ہیں تو آپ پہ Next note Previous note Next end note Previous end note End note کیا ہوتا ہے End note جو ہوتا ہے یہ like that آپ کے ڈاکومنٹ جب ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ پہر ختم ہوتا ہے اس کے end پہ ہم لگاتے ہیں فوٹ نوٹ جو ہوتا ہے وہ ڈاکومنٹ کے بلکل end پہ جیسے یہ لگا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے سامن جو enter note ہوگا یا next note ہوگا تو وہ آپ کا جناب ایک پہ اگر آپ نے note لگا لیے اس کے بعد دوسرا note لگانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو وہاں پہ بتاتے ہیں کہ آپ نے کام پہ لگانا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی پیرہ ختم ہوگا تو یہ چیزیں آپ وہاں لگا سکتے ہیں Next کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے لگایا ہوئے تو اگلہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ show کریں note جتنے بھی آپ note آپ نے لگائے ہوئے آپ click کر دے جائیں گے وہ آپ کو show کرے گا کتنے آپ نے لگائے ہیں ٹھیک ہے تو یہ important ہوتے ہیں کسی بھی letter کو کے لیے اس کے ساتھ ہمارے سامنے search search میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز search کرنا چاہتے ہیں definition web pages کوئی بھی اس کے لیے انٹرنیٹ کہونے ضرور ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم نے جناب آج جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ہم نے paragraph کو پڑھا ہے arrangement کو پڑھا ہے reference کے اندر table of contents footnote اور research یہ ہمارا chapter number lecture number 9 تھا انشاءاللہ next lecture بھی اسی week میں کریں گے اس کے اندر جناب یہ سارے ہمارے complete ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس کو wind up کرنے کی پوری کوشی کریں گے اس کے اندر ہم آپ کو excel powerpoint یہ سب کو سکھیں گے جو لوگ اس session کو join کرنا چاہتے ہیں six month diploma حاصل کرنا چاہتے ہیں certificate بھی آپ کو ملے گا آپ کا end test بھی ہوگا آپ کو result card بھی ملے گا اور آپ اس کا حصہ بانتے ہیں thank you very much جناب بہت بہت شکریہ یہ جناب ہمارا academy وارس ایپ number ہے اس کے پر آپ اپنے وہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ انٹرٹین کیا جائے گا almost تقریبا 30 plus student ایسے ہیں جو اس diploma سے حاصل کر چکی ہیں یا انشاءاللہ آپ بھی کیا جائے گا thank you very much جناب بہت بہت شکریہ انشاءاللہ next video تب تک میں جا دیجئے اللہ حافظ